چاند روز قبل شاندار موبائل جلم والے معروف ٹک ٹاکر بھائیوں ارباز بٹ اور تیمور بٹ کے خلاف چک محمدہ کے رعیشی سجد عبرار شاہ نامی شخص نے دفعہ 389 اور 420 کے تحت مقدمہ درج کروایا ڈی پیو جلم کے حکم پر تھانا سیٹی پولیس نے ارباز بٹ اور تیمور بٹ کو گرتار کیا الزام یہ تھا کہ عبرار شاہ نامی شخص نے موبائل خریتا جو غیر میاری نکلا جب وہ واپس کرنے کے لیے آیا تو دونوں بھائیوں نے اسے باتوں میں لگا کر اس کی جیب سے موبائل فون اور سیچ چوری کر لی اور پھر دھوکہ دئی اور چوری کی دفعات کے تحت مقدمہ درج ہوا ہمارے ذراعہ بتاتے ہیں کہ پہلے دن ہی تھانا سیٹی میں وہ دئی مقدمہ سے معاملات تیپ آگئے تھے سلح ہو گئی تھی لیکن میڈیا اور کچھ باثر شخصیات کے دباؤ کی وجہ سے سلح پایا تکمیل تک نہ پہنچ سکی پولیس نے دونوں بھائیوں کا چار روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کیا اور پھر ٹائم مل گیا شاندار موبائل والوں کو ان کے والد صاحب اور جو تیسرے بھائی ہیں دانیال بات انہوں نے چند باثر شخصیات سے رابطے کیے سیاسی شخصیات سے رابطے کیے پھر مدعی مقدمہ سے رابطے کیے اور ارباز بات اور تیمور بات کے تیسرے بھائی ہیں دانیال بات وہ مدعی مقدمہ کے گھر چاکمیندہ میں گئے وہاں پر یونین گونسل نارا کے سابق چیئرمین ابو بکر بھی موجود تھے کچھ اور شخصیات بھی موجود تھی ان کی موجودگی میں کچھ معاملات تیپ آئے کچھ معذرت کی گئی جس کے بعد سلح ہو گئی سلح ہو گئی تو معاملہ تانہ سٹی میں آ گیا تانہ سٹی پولیس کے ساتھ بھی معاملات تیپ آئے گئے پھر ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ شاندار موبائل والوں کے خلاف کچھ اور بھی اپلیکیشنیں آئی ہوئی تھی ان افراد کے ساتھ بھی شاندار موبائل والوں نے معاملات تیہ کیے اور دفعہ تین سو ناسی چونکہ چوری کی دفعہ اور اس میں سلح نہیں ہو سکتی یہ موقف مدعی کو اختیار کرنا پڑتا ہے کہ غلط فہمی کی بنیاد پر دونوں شخصیات کو اس مقدمہ میں شامل کیا گیا ایسا ہی بیان تھانہ سٹی پولیس میں ریکارڈ کیا پھر اسی کی رپورٹ بنا کر علاقہ مجیسٹیٹ کی عدالت میں پیش کی گئی اور علاقہ مجیسٹیٹ نے دونوں بھائیوں کو ڈسچارج کر دیا مقدمہ سے ڈسچارجگی کے بعد جیسے ہی رہائی نصیب ہوئی عرباز بات صاحب نے ایک بلاق تیار کیا اور اس میں انہوں نے صافیوں کا نام لیے بغیر یہ الزام آیت کیا کچھ صافیوں نے تصویریں ویڈیو اپلوڈ نہ کرنے کے عوض یا خبریں نہ لگانے کے عوض ان سے دس لاکھ رپے کی ڈیمانڈ کی تھی صافیوں کو موقع مل گیا دیار لگانے کا یہ مجھے بتا دیں یہ مجھے بتا دیں میرا چھوڑو میں جیسا کا بھی بندہ ہوں اچھا ہوں برا ہوں چھوڑ دو انہوں نے میرے سے دس لاکھ مانگیا کہ نہیں مانگا مجھے کہتے ہیں میں آپ کے خلاف ویڈیو نہیں لگاؤں گا دس لاکھ دے دو میں کیوں دس لاکھ دوں میں کیوں درختوں سے پیسے اتارتا ہوں میرے ذراعے بتاتے ہیں کہ واقعی تانہ سیڈی پولیس میں جب دونوں بھائی تھے تو کچھ صافیوں نے دس لاکھ رپے کی ڈیمانڈ کی تھی لیکن شاندار موبائل والوں کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ہم پانچ لاکھ رپے دے سکتے ہیں پھر معاملات پایا تک میل تک نہ پہنچ سکے اور خبریں بھی لگیں تو ارباز بارڈ صاحب اگر آپ معاملات کچھ صافیوں سے تہکار بھی لیتے تو خبریں لگنی لگنی تھی ویڈیوز تصویریں سوشل میڈیا پر اپلوڈ ہونی ہونی تھی اچھا ہوتا آپ اخلاقی جرت کا مزارہ کرتے اور ان صافیوں کا نام بھی لیتے اور میں امید ظاہر کرتا ہوں کہ اگلے ویلاگ میں آپ ان صافیوں کو بنقاب کریں گے جنہوں نے آپ سے دس لاکھ رپے کی ڈیمانڈ کی گئی تھی کیونکہ جیسا پھر آپ نے کیا آپ کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی تو پھر انہوں بھی انہوں نے بھی اپنے پیشے سے بددیانتی کرنے کی کوشش کی اگر انہوں نے آپ سے دس لاکھ رپے کی ڈیمانڈ کی تھی میں امید ظاہر کرتا ہوں کہ آپ اگلے ویلاگ میں ان صافیوں کو بنقاب کریں گے اور ان کے نام لیں گے لیکن ساتھ ساتھ آپ نے پولیس پر بھی یہ الزام آیت کیا کہ تمام چیزیں فیک تھی ایف آئی آر فیک تھی الزام فیک تھا اگر الزام فیک تھا ایف آئی آر فیک تھی تو پھر آپ کا بھائی دانیال بٹ مدی مقدمہ کے گھر کیا لینے گیا وہاں پہ مبادرت کیوں ہوئی اس سے معاملات تیہ کیوں ہوئے پولیس سے معاملات تیہ کیوں ہوئے یہاں بھی آپ اخلاقی جورت کا مظہرہ کریں اگر فیک ایف آئی آر تھی فیک کروائی تھی تو آپ پولیس کے خلاف مدی مقدمہ کے خلاف سیشن کورٹ میں ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ میں پیٹیشن دیر کریں کروائی کریں تاکہ پتہ چلے کہ آپ واقعی بے گناہ تھے لیکن اگر آپ نے اس اخلاقی جورت کا مظہرہ نہ کیا تو پھر یہ تمام کروائی سچ جو ہے وہ تصور کی جائے گی مجھے سب کچھ پتہ ہے کہ آپ نے کہاں کہاں کس کس کے ساتھ کتنے میں معاملات تیہ کیے چاہے وہ پولیس ہے چاہے وہ مدہم قدم ہے یا دوسری شخصیات ہیں جنہوں نے آپ کے خلاف اپلیکیشنیں دی تھی تو آپ اخلاقی جورت کا مظہرہ کریں ان صافیوں کے نام لیں جنہوں نے آپ سے دس لاکھ رپے کی امان کی تھی اور میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ جتنے پاپولا رہے ہیں آپ کا جتنا اچھا بزنس ہے لوگوں کو میاری چیزیں دیا کریں کیونکہ آپ کے اندر بھی بشمار مخالفت ہے کچھ کارباری شخصیات موبائل لیلر اسوسییشن سے بھی آپ کے مخالف ہیں وہ بھی کچھ صافیوں کے ایف ای آر بیج رہے تھے کچھ تصویریں بیج رہے تھے کچھ ویڈیوز بیج رہے تھے تو خدا رہا آپ بھی اپنا قبلہ دروست کریں آپ بھی اپنے معاملات دروست کریں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی ہے شرط دی ہے دولت دی ہے تو ویڈیوز بنائیں بشمار بنائیں لیکن کاربار جو ہے وہ اس نے اخلاق کے ساتھ محنت اور دیانداری کے ساتھ کریں